اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں بادگل اور پتھانی اٹس کے ایک اور پیاریس اپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں تو دوستو آج آپ یہ مچھلی دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا سین ہے بھائی تو آج کا سین بہت خاص ہونے والے دوستو کیونکہ آج سردی کے لحاظ سے ہم فش بنا رہے ہیں تو موسم بہت اچھا ہے دوستو ماشاءاللہ سے اور ہم فش بنائیں گے گرل میں تو گرل میں جو فش ہوتی ہے آپ یقین مانیں اس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب آتا ہے تو ہمارے ساتھ بنی رہے ہیں ہم آپ کو سکھائیں گے گرل کے لئے فش کاٹی کیسی جاتی ہے اسے بنائیں کیسی جاتے ہیں مسالوں کا کیا سین ہوتا ہے اس سے یہ سارا سین آپ کو سمجھائیں گے ہمارے ساتھ بنی رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں پتانیرز اور دوستو ہم نے کولا پہلے سے جلا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے جلانا ذرا مشکل ہوتا ہے تو ہم نے کولا پہلے سے جلا لیا ہے تو چلو دوستو مچھلی گارتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں ہم نے کولا پہلے سے ملتے ہیں ہم نے کولا پہلے سے ملتے ہیں موسیقی موسیقی دوستو الحمدللہ ہماری فش کی کٹائی ہے ہم نے اس طریقے سے کر دینے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے فش کٹ دینے ہیں بیچ میں اس طرح کٹ دینے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اس طریقے سے ہم نے کٹائی کر دینے ہیں اب اس کے بعد کا جو سینے وہ مسالہ کا ہے دوستو چلو مسالہ بناتے ہیں ہمارے ساتھ بنی رہے اور دیکھ تیرے پتھان پیٹس ایک چمچ ہم حلدی لے لیں گے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ ہم سوکو دنیا لے لیں گے ایک چمچ ہم نمک لے لیں گے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں ادرک کا پوڑر دال لیں گے ادرک کا پوڑر آدھا ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہم آدھا ٹیبل سپون ڈال لیں گے گرم مسالہ آدھا ٹیبل سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئل بھی ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک آنڈہ بھی اس میں شامل کر دیں گے دوستو آنڈے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی چکناہت بہت خوبصورت آتی ہے اور مسالوں کا ذائقہ بہت حال آتا ہے دوستو اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہاں پا آ کر میں نے تقریباً آٹھ کلیاں لیسن کی کوٹ لیا ہے اچھی طریقے سے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مسالے کو گاڑا کرنے کے لئے میں نے آدھا کب بیسن لے لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے دوستو تو دوستو الحمدللہ یہ مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تیار ہو گیا ماشاءاللہ تو دوستو چلو اسے مسالہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہم جلدی سے بناتے ہیں ہم نے اپنا گرل لے لیا ہے جس جال جس میں ہم مچھلی بنائیں گے تو اسے ہم نے لے لیا ہے اچھی طریقے سے ساف کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ ہم لے لیں گے اس طرح سے مچھلی اٹھا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے مچھلی رکھ دیں گے اور کچھ ہم نے مرچے لے لیا ہے سبز مرچے اس طریقے سے فٹ کر دیں گے دوستو دوستو دو تقریباً دو ٹا مہنے لے لیا ہے اسے بھی ہم کار دیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ کافی ہوں گے اب ہم اسے اچھی طریقے سے بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا سین ریڈی ہے چلو کولو کی طرف بڑھتے ہیں دوستو تو دوستو کولے بالکل تیار ہیں ماشاءاللہ اسے ہم نے الگ الگ کر دینا ہے تھوڑے سے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے اچھے طریقے سے رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سین تیار ہو رہا ہے ہلکے کولوں پر اسے پکانا ہے اور ساتھ میں ایک دوسرا کام کرنا ہے اسے ہم نے کپلے لینے خوبصورت سا اس میں کوکنگ وائل ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس برش ہو تو برش پی صحیح ہے میں نے دیسی طریقہ جو ہے وہ اپنا ہے تو اسی طرح ہم نے لگڑی کے تکڑے کے سر کے اوپر اس طرح کپڑا باندھی آئے اسے ہم اس میں ڈیوو دیں گے اس طریقے سے اور اسے وقفے وقفے سے اس طرح ہم پریس کرتے رہیں گے دوستو اس طریقے سے ہم کرتے رہیں گے اس سے یہ فائد ہوگا ہے ایک جو فش ہے تو یہ چپکتی نہیں ہے اس جال کے ساتھ اور دوسرا یہ بلکل جوسی بنتا ہے ماشاءاللہ سوائل دینے سے تو چلو دوستو اسے ہلکے ہلکی فرائی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو انجوئی ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کا بٹن آپ لوگوں کا ہمارے لئے ایک انام ہوتا ہے دوستو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بنی رہے اور دیکھتے رہے پتھانی تو دوستو الحمدللہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب اس کو نکالنے کا طریقہ جو ہے اسے ذرا غور سے دیکھیں گا اکثر یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ٹوٹے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم آئل نہیں دیتے اوپر سے تو نکالنے کی ٹیکنیک بھی بہت خاص ہے اسے بھی آپ سیکھے گا بلکل پروفیشنل طریقے سے نکلے گا انشاءاللہ ایک طرف سے اٹھا دینا ہے اس طرح سے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم نے ایک طرف سے اٹھا دینا ہے یہ نکال کے یہ آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمپل اس طریقے سے ہم نے نکال دینی ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم نے نکال دینی ہے اب ہم یہاں سے تازہ دنیا جو ہے اسے توڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گارنش کے لئے اسے اچھے طریقے سے دو دیتے ہیں دوستو تو دوستو الحمدللہ ہمارا جو سینے وہ ریڈیو گئے چلو آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو ریویو دیتے ہیں ماشاءاللہ خوشبو جو ہے نا وہ تو بے مثال آ رہی ہے دوستو تو چلو ٹیسٹ کرتے ہوں آپ کو ریویو دیتے ہیں چلو ٹیسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں مسالہ بلکل ریڈی ہے ٹیکسچر بلکل الگ الگ تیار ہوئے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں بلکل نرم تیار ہوئے تو چلو ٹیسٹ میں کیسا ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن ٹیسٹ کیسا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم موہ میں ڈالتے ہیں گل جاتا ہے بلکل اور مسالہ کا جو فلیور ہے ماشاءاللہ بلکل زبردست ہے ماشاءاللہ تو چلو روٹی کے ساتھ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ٹا ماتر بھی اس میں اٹھ کر لیتے ہیں تھوڑی سا اس طرح سے مرچ اس کے ساتھ اور تھوڑا سا سیر کا دوستو پھئی ہو گئی ہے پائٹ تو چلو ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ خود آلہ بھئی بہت ہی لا جواب تھوڑا سا ذائقہ چلی گارلک سوس نے جو ہے اسے ڈیوائٹ کر لیا ہے تو یہیں کورنے والا لے لیتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ نے بھائی عبادت بھل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی